hi everyone here is arisha hussein today i want to discuss about development of chick basically یہ topic ہم نے کل کا start کیا ہوا ہے جس کے ہم لوگ نے 4 stages کو discuss کر لیا تھا آج سب سے پہلے میں آپ کو وہ ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو remind ہو جائے سب سے پہلے ہم لوگ نے fertilization کو دیکھا تھا then ہم لوگ نے egg laying process کو discuss کیا تھا then ہم لوگ نے development کو دیکھا تھا development میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو chick کی development ہے وہ external ہوتی ہے internal نہیں ہوتی ہے means کہ اس کی جو development ہے وہ internal اس کی body کے اندر نہیں ہوتی ہے next ہم لوگ نے incubation دیکھا تھا incubation کو ہم نے بہت detail سے دیکھا تھا آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو currently سب سے پہلے میری پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے next changes کے about okay next change ہم نے دیکھا تھا cleavages cleavages میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے جو cleavage ہوتی ہے وہ vertical ہوتی ہے next to second بھی vertical ہوتی ہے جبکہ third جو ہوتی ہے وہ horizontal ہوتی ہے so irregularly جب cell divide کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ultimately ایک massive cell بن جاتے ہیں basically ان massive cell کو ہم لوگ marula کہتے ہیں so آج ہم لوگ marula stage کو detail سے پڑھیں گے اور next جو stages ہیں ان کو بھی ہم لوگ detail سے دیکھیں گے so آج ہم اپنا lecture start کرتے ہیں so marula stage کو دیکھتے ہیں basically massive cell بن جاتے ہیں اس کو ہم لوگ marula کہتے ہیں اس میں ہر cell blastomere کہلاتا ہے means کہ closely packed mass of cell is called this specific stage this is called marula that structure is called marula right ہر cell کو blastomere کہتے ہیں اس میں دو طرح کی cells بن جاتے ہیں اب لوگ دیکھ سکتے ہیں جو central ہیں وہ small ہیں اور round ہیں جو کہ باہر ہیں means کہ outer most cell ہیں وہ peripheral ہیں اس کو ہم لوگ elongated ہیں وہ اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ small rod like ہیں right اب ہم لوگوں نے سب سے پہلے ہم لوگوں نے york اور disk کو بالکل فرنٹ سے دیکھا تھا اب ہم side view کو دیکھتے ہیں تو اس سے دیکھیں گے تو یہ york نیچے آ چاہے گی اور جو cell ہیں وہ اوپر ہو جائیں گے means کم کو دیکھیں گے جس cells اور york کے between ہمیں ایک space نظر آئے کی جو کہ ہم لوگ اس کے بارے میں detail سے بات میں پڑھیں گے کہ اس میں سب germinal cavity بن جاتی ہے اس کے اوپر دو cell دو thick layer کے cell بن جاتے ہیں جس کو ہم لوگ blasto derm کہتے ہیں sometimes وہ 3 بھی ہو سکتی ہے layer 4 بھی ہو سکتی ہے so on but mostly 2 layer ہی ہوتی ہے cells کی okay اور ٹھیک ہوتی ہے اس کو ہم لوگ blasto derm کہتے ہیں یہ marula stage ہوتی ہے جب یہ دو layer بنتی ہیں cell کی جس میں جس کو ہم لوگ blasto derm کہتے ہیں after that ہمارے پاس next stage آتی ہے blastula basically marula stage جو ہے وہ بہت short layer ہوتا ہے اس کا next ہمارے پاس آتی ہے blastula blastula جو ہے وہ start ہوتی ہے جب cell migrate کرتے ہیں migrate کیسے کرتے ہیں آپ marula stage میں دیکھ سکتے ہیں کہ cell بالکل ہی rearrange well arranged form میں ہیں اور بہت ہی smooth form میں ہیں جبکہ blastula stage میں ایسا ہوتا ہے کہ جو cell ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے margins کی طرف move کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ margins ہیں اس کو ہم لوگ zone of apica کہتے ہیں اپیگا کا مطلب یہ ہے کہ جس اپیگا جیسے اوپے کا سبسٹانسے جس میں کوئی light pass نہیں کرتی یہ بہت ٹھیک ہوتی ہے رائٹ اور یہاں اوپر ایریا آپ پولی سیدھا بن جاتا ہے بننا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت تین ہوتا ہے یہ stage بھی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے منس کے اس کرٹرنے اور بہت کم ہوتا ہے بیسیکلی بلاسٹولہ جو stage ہے وہ ہماری جو بک میں گیسٹولہ stage کے اندر explain کیا گیا ہے جبکہ اس کی real جو discussion ہونی چاہیے وہ بلاسٹولہ میں ہونی چاہیے تب ہی تو سٹوڈنٹس کو اس process کی اس development کی اچھے سے سمجھ نہیں آتی بھٹ اس کی جو real place ہے وہ یہاں بلاسٹولہ میں ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ جا سکے نیک جو state ہے وہ start ہو جاتی ہے اور جس میں بلاسٹول derm جو ہیں وہ سپلیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں منس کے لیئر جو ہیں وہ سپلیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں دو لیئر بن جاتی ہیں جو specific اب بھی specific جو ڈسک ہے وہ یوک کے ساتھ ہی ہے میں اس کے بلاسٹ اور derm ہے وہ یوک کے ساتھ ہی attach ہے یہاں دو لیئر بن جاتی ہیں epiblast and hypoblast جو epiblast ہے اس کی فردر دو لیئر بن جاتی ہیں germinal لیئر بنتی ہیں وہ کس stage پہ گیسٹولہ stage پہ جو first بنتی ہے وہ ایکٹو ڈرم ہوتی ہے اور second جو ہے وہ میزو ڈرم ہوتی ہے اگر آگے جو ہوتا ہے وہ hypo blast ہوتا ہے اور وہ endo ڈرم بناتی ہے so basically یہ جو separation یوک اور بلاسٹ اور ڈرمت کو ملایا ہے وہ ہے zone of junction جس کی وجہ سے یوک کے ساتھ attach ہے otherwise epiblast اور hypo blast یوک سے الگ ہو چکے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں sub germinal یہ جو space ہے یہ sub germinal cavity بن چکی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کہ sub germinal cavity کہاں بنی ہے یہ basically یہاں بن گئی ہے یہ sub germinal cavity بن چکی ہے so basically یہ جو sub germinal layer بنی ہے یہ gastula stage کے اندر بنی ہے جس کے بعد next stage آتی ہے gastulation gastula اس stage میں یہ ہوتا ہے کہ basically the process of movement of and rearrangement of cells to form sub germinal layers mean انہی cells نے move کرنا ہے کیونکہ devian اور ہوتی جا رہی ہے so epiblast جو layer ہے اس نے اندر کی طرف move کرنا شروع کر دیا ہے اندر کی طرف move کر کے تین layers بن جاتی ہیں جو کا gastula stage پر آتی ہے first کو ہم لوگ gastoderm کہتے ہیں second کو ہم لوگ endoderm and mesoderm جو gastoderm ہوتی ہے وہ اس کا میں تھوڑا شارٹ view دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو جو gastoderm ہوتی ہے وہ basically جو integumentary system nervous system کو بنانے میں help کرتی ہے جو endو ہوتی ہے وہ گرس بنانے میں help کرتی ہے جبکہ mesoderm جو ہے وہ internal argon بنانے میں help کرتی ہے اس طرح سے ہمارا یہ پورا individual بن گیا سو امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ